آگے بڑھیں اور اہم خبر ساغہ کریں حچیبہ کے بچوں کی فیس معاف کرنے پر غیر ملکی پرنسپل ایچیسن کالیج اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن سید بابر علی نے استیفہ دے دیا پرنسپل مائیکل ای تھامسن کی گورنر پنجاب بلگ و رحمان سے فیس معافی پر اختلاف شروع ہوئے تھے پرنسپل نے اپنے سٹاف کے نام خط میں کہا کہ گورنر ہاؤس کے جانب دارانہ اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا یکم اپریل کو سکول چھوڑ رہا ہوں اور داخلوں کا حصہ نہیں بنوں گا انتہائی بری گورنرس کے وجہ سے کوئی اور شوائس نہیں بچی چند افراد کی خاطر پولیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئی ہیں تفصیلات جانتی ہیں بیرو چیف لاہور عمر دراز گندل سے عمر دراز بتائیے گا تفصیلن جی ایچسن کالیج دہور جو خاصا معروف ادارہ ہے اس کے غیر ملکی جو پرنسپل ہیں وہ اپنے اہدے سے پرنسپل کے طور کے اوپر جو کام کر رہے تھے وہ مستعفی ہو گئے ہیں اور جو اس کی وجوہات ہیں وہ وفاقی وزیر آہد چیما جو ہیں ان کے دو سابدادے جو زیر تعلیم ہیں یہاں پر ایچسن کالیج میں ان کی تیس معافی کے متعلق وہاں پہ مراسلہ جاتا ہے اور اس مراسلے کے علاوہ کچھ پہلے بھی معاملات چلنے تھے جس میں جو خاتون متصب تھیں اور کشمالہ تارک ان کے فیملی کے متعلق بھی معاملہ تھا تو ان ساری وجوہات کی بینار کی اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جو پرنسپل ایچسن کالیج ہیں وہ کافی عرصے سے ذہنی دباؤں میں تھے اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو میرٹ ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے اور جو گوانر ہاؤس ہے اس نے اس قسم کے اقدامات کیے ہیں جس سے ادارے کا جو نظام ہے وہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے اس کے علاوہ بتایا گیا ہے جو مبینہ الزام ہے کہ گزستہ برس میں ایچسن کالیج کے اندر پچاس کے قریب ایسے ایڈمیشنز ہیں جن کے متعلق یہ معلوم پڑا ہے کہ وہ میرٹ کی دھجیاں اڑا کے دباؤں ڈال کے یہ کام کیا گیا ہے جس کے بعد جو پرنسپل ہیں انہوں نے اس اہدے کے اوپر اب یہ کہا ہے کہ وہ یکم اپریل سے اس سے الگ ہو جائیں گے اور جو اگلا ایڈمیشن کا پروسس ہوگا وہ اس کا حصہ نہیں بنے گے گو کہ یہ تردید کر رہے ہیں آہا چیما اس حوارے سے دوسرا ایک اور جو اہم اس سے خبر آئی ہے جو وہ یہ ہے کہ پرنسپل کے بعد جو سینئر ممبر ہے بورڈ آف گورنرس کے بابر علی وہ بھی اپنے اہدے سے مصافی ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس استیفہ کی وہ بھی توسیق کر رہے ہیں کہ چیزیں وہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں گو کہ گورنر ہاؤس جو ہے یا گورنرس صاحب جو ہے وہ بلکل اس سے الگ کہانی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا جو استیفہ ہے اگر یہ بھی کہا جائے جو گورنر ہاؤس کا خیال ہے کہ جی وہ ٹینئور پورا ہونے والا ہے اگر ٹینئور پورا ہونے والا ہے تو بے شک وہ استیفہ دس روز پہنے کیوں نہ آئے تو اس استیفہ کی وجوہات ہیں اور گورنر صاحب جو ہے چونکہ وہ خود بھی جانے والے ہیں ان کی جگہ کے اوپر پاکشن بیپس پارٹی گورنر نے آنا ہے لیکن بلکل رحمان صاحب نے اس حوالے سے ایک نئی کانٹروورسی پنجاب کے ادر قائم کی ہے مسلم نگ نون پنجاب کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ دعوے تو کر رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم میرٹ لے کے آ رہے ہیں ہم کرپشن کے اوپر ہماری ریڈ لائن ہے اور روزانہ بتایا جاتا ہے وزیراعلا صاحبہ کے حوالے سے بھی کہ آج انہوں نے کیا کیا ہے لیکن یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے مسلم نگ نون کے اوپر کہ ان کے دورنر نے آخر کیا وجہ کیونکہ دونوں جو شخصیات ہیں جو فیصلہ لے لے وانی شخصیت ہیں اور جن کے سابدادوں کے لیے فیصلہ لیا گیا ہے ان دونوں کا تعلق کہیں نہ کہیں مسلم نگ نون سے ہے تو اب ایسے میں پرنسپل کا جانہ اور یہ ادارہ معروف ہے جہاں پہ بڑی نامی گرامی شخصیات پڑتی ہیں اور یہاں سے فاروق تحصیل ہیں اور وہاں پہ گورنس صاحب کا چونکہ اثر و رسوخ ہے کہ حکومت جو ہے اگر وہ یہ کہے کہ ذابطے اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا یہ ذابطے اور قانون کے مطابق انہوں نے درخواست دی ہے کیونکہ آپ تو پتا ہے کہ اس کا جو کریٹیریا ہے یعنی ایٹویشن کا کریٹیریا اس میں ایون آپ جب جاتے ہیں تو بچے کے جو صلاحیت ہے وہ دیکھنے کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں یا جو ان کی فیملی ہے کیا وہ مالی طور پر اس چیز کو افورڈ کر سکتی ہے یا وہ اس قابل نہیں ہے یا ان کی یہ اتنی پوزیشن فینننشل نہیں ہے کہ وہ مالی اخجات اپنے بچے کے پورے کر سکے یعنی کہ اس سے پہلے بھی پچاس کی قریب ایسے ایڈمیشنز ہوئے ہیں اور اب یہ ستیفہ کا معاملہ شروع ہو چکا ہے بہت چکی ہے بیورو چیپ لاہور عمر دراز گنزل اس مطلق تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے